وفاقی حکومت کی جانب سے پی آئیے کی نچکاری کی کوششوں میں ناکامی کے بعد حکومت کی سرکاری اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کی کوششوں کو شدید دھچکہ لگا ہے اور اس عمل میں ناکامی نے حکومت کے اپنے دعوہ بیرونی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہشات اور آئیم ایف کے مطالبات کو لے کر اہم سوالات کھڑے کر دیئے اہم بات یہ کہ حکومت نے کل ایک سال کی مسلسل کوششوں کے بعد پی آئیے کے ساٹھ پیسٹ شہز فروغ کے لیے پیش کیے تھے لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایلائن کی خریداری میں صرف ایک ریال سٹیٹ کمپنی بلو ورلڈ سٹی کی کنسوشیم نے اس پر دلچسپی کا اظہار کیا مگر اس کنسوشیم نے بھی حکومت کی ریفرنس پرائیس یعنی کہ کم سے کم قیمت 85 ارب روپے کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی اور اب وفاقی کابینا فیصلہ کرے گی آیا 10 ارب روپے میں پی آئیے کو فروغ کرنا ہے یا نہیں اس سے پہلے جون میں نجکاری کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 بولی دہنگان کو بولی کے لیے اہل قرار دیا تھا تاہم کل ان میں سے پانچ نے اس بولی کے عمل میں شرکت نہیں کی اور بیرول اقوامی خبرصہ ادارے رویٹس کے مطابق اس بولی میں شامل نہ ہونے والے تین گروپز کے عدداروں نے نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ انہیں مستقبل میں حکومت کے اس معایدے پر پورا اترنے کی صلاحیت کے بارے میں خرشات ہیں اہم بات یہ کہ پی آئیے کی نشکاری کی کوششیں 2015 سے ہو رہی ہیں جن میں مسلسل ناکامی کے بعد پچھلے سال نگرا حکومت نے پی آئیے کی نشکاری کا فیصلہ کیا تھا جسے نون لیگ کی حکومت میں جاری رکھا گیا وفاقی حکومت نے مارچ میں پاکستان انٹرنیشنل ایلائن کی نشکاری کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی منظوری دی تھی اور پی آئیے کے ذمہ واجب الادہ 825 ارب روپے کے واجبات میں سے 6500 ارب روپے اس ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کیے تھے تاکہ خریدار پر پی آئیے کا کرز کم سے کم ہو جائے اہم بات یہ کہ پی آئیے دوزہ چار سے مسلسل خسارے میں پی آئیے کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق دوزہ 22 میں ایلائن کا خسارہ 88 ارب روپے تھا جبکہ دوزہ 23 کے صرف پہلے 6 مہینوں میں یہ خسارہ 60 ارب روپے تھا پی آئیے کی نشکاری میں نکامی حکومت کی نشکاری کے مجموعی پلان کے لیے کتنا بڑا دھچکہ ہے اور اگر پی آئیے کی نشکاری نہ ہو سکی تو اسے آئی میں پروگرام پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن کے سابق سبرا محمد زبیر نے زبیر سا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پی آئیے ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی جس میں جو مجورٹی کرس تھا اس کو ٹرانسفر کیا گیا تاکہ جو بھی نیا بائر ہو اس کو ایک آلموسٹ کلین کمپنی ملے اس کے باوجود چھے بیڈرز میں سے پانچ کا بیڈ نہ کرنا اور جو ریفرنس منیمم پرائز تھی پچیاسی ارب اس میں سے صرف بولی جو لگائی گئی وہ دس ارب کی تھی یعنی کہ آٹھ گنا کم کتنا بڑا دھچکہ ہے حکومت کے لیے اور ان کے پرائیوٹائزیشن پرائیوٹائزیشن پلانس کے لیے ای دنگ یہ بہت بڑا دھچکہ ہے بیکار یہ پہلا ایک انٹیٹی تھی اور بہت بڑا نام ہے اس کا سمبولیکلی بہت بڑا نام ہے پی آئی اے کا پاکستان کے میرا خیال ہے عام پاکستانی بھی جانتا ہے اس کے سارے کی سیچویشن بھی جانتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جانتی ہے تو اس حوالے سے جو ایمیج پاکستان کا اس کی وجہ سے ڈینٹ ہوئے کہ جس بھرے طریقے سے ناکامی ہوئی ہے پرائیوٹائزیشن کرنے میں تو نوٹ آن لی فر پی آئی اے فیچر کے پوائنٹ آگیو سے نشکاری کے عامل کے پوائنٹ آگیو سے پاکستان کی محیشت کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے ایمیج کے حوالے سے بھی کہ فورن انیویسٹر یہ صرف ایک پرائیوٹائزیشن کا معاملہ نہیں تھا فورن انیویسٹمنٹ کا بھی معاملہ تھا پہلے تو کوئی فورن انیویسٹر نے انٹرسٹ نہیں لیا جو کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے بکوز یہ گلوبل ٹرانزیکشن اس کو کہتے ہیں جاہر ہے اس کے روٹس ہیں سارے یورپ میں امریکہ میں اور میڈل اس پہ ہیں تو ایکسپیکٹ تو یہ کیا جارہا تھا کہ گلوبل پوٹینشل بائیرز لے کے آئیں گے فینینشل ایڈوائزر پر میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی کوئی اتنی ایفرٹ نہیں تھی کوئی رونڈ شو نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو بہت بڑی ناکامی اور اس سے دشکہ تو ہوگا اور آئی ایم ایپ کے پروگرام پر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور اب کابینہ نے غالباً فیصلہ کرنا ہے تو کیا فیصلہ کیا جائے دس عرب میں ہی اس کو فروغ کر دیا جائے which is hardly 35 ملین ڈالرز کیونکہ ہر سال بہرحال اس ایلائن کا نقصان جو ہے وہ تو ٹیکس پیر پر پڑھ رہا ہے 88 بلین دوزار بائیس میں تھا ساٹھ عرب چھ ماہ میں ہو گیا دوزار تیس کے تو کیا فیصلہ کرے حکومت اب اس پر لیکن ایک تو فیصلہ بالکل بھی نہیں ان کو تو بیچنا ہی نہیں چاہیے ایک تو دو مسائل سے ایک تو بہت کم بولی لگی ایک تو وہ ایک ایشو تھا لیکن اس سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس کا جو کپیسٹی ہے جو پوٹینچل بائیر ہے اس کی کیا بیک گراند ہے ایک ریال اسٹیٹ کمپنی کو آپ نیشنل ایلائنز دینے لے رہے ہیں جس نے کمپیٹ ڈومیسٹکلی بھی کرنا ہے اور انٹرنیشنلی بھی کرنا ہے اور کن ایلائنز کے ساتھ کرنا ہے وہ آپ کو بھی بہتا ہے مطبع ایکسپرٹیز نہیں آپ کے رہے ہیں ان کی کوئی ایسی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کی کوئی انڈسٹیننگ نہیں ہے اور دور دور تک کوئی انڈسٹیننگ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو کالیفائی کرنا in the first place was not right secondly اگر اکیلا وہ آیا تھا نا تو میرا خیال ہے سیزاد جو میرا رہا ہے ایکسپیرینس کے کمپیٹیشن کمیشنل پاکستان میں بیسی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا تھا کہ نن کمپیٹیو طریقے سے اگر آپ کوئی چیز ایسے بیچیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرائز اتنی کم لگے گی جب کمپیٹیشن نہیں ہوگا جب اس کو پتا تھا کہ واحد وہ بولی لگانے والے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے دس بلین انہوں نے سوچا کہ حکومت کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اس وجہ دس بلین لگائے تھے تو آئی ٹنک یہ تو اس کو ری رج کرنا پڑے گا دوبارہ اور جو آپ بات کریں اس کی مثالیں بھی دی جاری کیونکہ انڈیا میں جب ائر انڈیا پرائیوٹائز با تو ٹاٹا نے اس کو ایکوائر کیا تھا جن کے آبیسٹی کوپرٹ سیکٹر ڈیفرنٹ ان کے سیکٹرز میں بزنسز ہیں لیکن اب دیکھیں یہ خبریں آتی رہتی ہیں آج بھی کہا گیا کہ قطر پاکستان میں تین ملین ڈالر انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے اس سے پہلے سعودی عرب کی بات کی گئی تو قطر اگر تین ملین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے اور اس کی بولی پینتیس ملین ڈالر کی لگی ہے which is one percent تو پھر قطریوں کو تو ہمیں فری میں دے دینا چاہیے کہ جہاں تین ملین لے کے آ رہے ہو تو پھر one percent کا یہ گفت ہوایی طرف سے رکھ لیں کیونکہ ماضی میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ اتنا نقصان اس آئر لائن کا کیا آپ اس کو مفت میں بھی دے دیں پھر خاص طور پر یہ کنسیڈر کریں کہ قطر اے لائنس تو ہے one of the finest آئر لائنس in the world ہے اس پر globally acceptable as one of the best ایمیریٹس کے ساتھ اور دوسری آئر لائنس کے ساتھ تین چار اور آئر لائنس کے آ جا سکتا ہے تو اگر قطر کو free میں دیں گے تو پی آئی کی services اتنی significantly improve ہوں گی کہ جس کا فائدہ directive سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو ہوگا لیکن شہزاد اس میں دو aspect ہوتے ہیں objective کیا ہے privatize کرنے کے ایک تو objective یہ ہے کہ ہمارا تقریبا trillion rupees کے قریب خسارہ ہو رہے ہیں losses ہو رہے ہیں جو عام پاکستانی برداشت کرتا ہے ایک تو اس کے جو losses ہیں اس کو immediately اس کی bleeding کو ختم کرنا ایک تو number one objective یہ ہے second objective ہمیشہ یہ ہوتا ہے privatization کا کہ quality of services improve ہوں تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں پائدہ ہو رہے ہیں آج جو نیجی airlines ہیں domestically جو run ہو رہی ہیں ان کی services سے پاکستان کے عوام کو پائدہ ہو رہے ہیں تو اگر پی آئی یہ privatize ہوتا ہے تو اس کا benefit جو ہے پاکستان کے عوام کو ان کو تو balance sheet پڑنی بھی نہیں آتی ہے ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کھانا کہتا ہے services کہتی ہیں ticketing process preservation وہ تمام چیزیں تو point یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی پوری ہوتی ہیں اگر آپ یہ price is a function of demand in supply ایک واقعہ نہیں کون کو سمجھنا جائیں گے 10 million ہو 5 million ہو یا 85 million سبی صاحب یہ بھی بتائیں گے کل سے بھی 35 million dollar کی ایک bit سامنے آئی تو یہ بھی debate ہو رہی ہے کہ اس پہ تو جو financial advisor یا پورا جو process ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے اس پہ بھی millions of dollar کا اخراجات ہو جاتے ہیں آپ بھی 2015 میں پی آئی کی privatization کی کوشش کر رہے تھے تو بتا سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے اس وقت خرچہ ہوا تھا اس کے جو financial advisors کو on board لانا اور اس کی جو reference price ہے وہاں تک پہنچ جا bidders کو لانا اس پورے process میں financial advisor is the first thing the starting point privatization کے عمل میں اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک agreement ہوتا ہے اور اس میں آپ price پوری negotiate کرتے ہیں from start to end اور وہ عمل جو ہوتا ہے اس وقت تقریباً 10 million dollars کا تھا جو رکھا گیا جو بھی ہے to pay obviously because پاکستان government decided to back off تو یہ بھی ایک اس وقت 10 million dollars pay کی ہے ہم نے اور آج بھی کہا جا رہا ہے 15 million dollars کوئی 20 million dollars کہہ رہا ہے اتنے اگر ہم نے pay کی ہے تو ہم نے تو جتنی ہمیں bid آئی ہے اس سے تقریباً 80-90% تو پھر ہم خرچ کر چکے financial advisors پر exactly یہ دیکھیں نا again point یہ کہ اس وقت بھی پاکستان کی حکومت نے اس وقت back out کیا تھا ایک last مرحلے میں جا کے اور اس وقت جو بھی وجوہات تھی وہ اس میں آپ financial advisor کو اگر آپ blame کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان یا نشکاری commission کہاں تھا انہوں نے اس وقت اس process کو روک نہیں دیا کہ financial advisor کو directly blame کر سکتے تھے کہ آپ نے potential bias لانے تھے یہی کہہ کے ہم نے آپ کو financial advisor لگایا تھا تو آپ لے کے نہیں آئے and we are getting out جو ہم نے آپ کو دے دیئے وہ last payment تھی اب ہم نہیں دیں گے تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں کل تک سب سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں lack of interest تھا جزاد یہ جو اور یہ حکومت کے لیے جی جی وہ بالکل یہ بھی خبریں آئی کہ وہ minister صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے اور آگے اگر ہم نے دوسرے state owned enterprises یا ڈسکوز کو privatize کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو کہ بہت زیادہ نقصان میں وہ کیسے عمل پورا ہوگا وہ ایک بہت بڑا challenge ہے بہت بڑا شکریہ محمد زبی صاحب آپ وہاں ایسا موجود تھے